ہمارے کا کیا منا کرنا یہ دیکھیں یہ بسرک شہری کو کسیٹا جا رہا ہے پولیس یہ دیکھیں ایسی 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 سلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفوں ذات پاک کیلئے جو ہماری شہرد سے بھی قریب ہیں اور ہماری ہرانے جانے والی سانس کے بیچ پہ ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے آج کا سنڈے سوپر سنڈے بن گیا ہے تمام تر پرتشدد انتقامی کاروائیوں کے باوجود تمام تر پولیس کے حصار کے باوجود بڑی تعداد میں پبلک یعنی عوام نکلی ہے صرف ایک شہر میں نہیں نکلی جگہ جگہ نکلی ہے اصل میدان جنگ لاہور رہا جہاں سے اب تک متعدد گرفتاریوں اور پرتشدد واقعات کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں کچھ ویڈیو ایویڈنسز ہیں ایک ویڈیو شروع نے آپ نے ملاحظہ کر لی ہے انتہائی دلدوز دلسوز افسوسناک واقعات ہوئے ہیں یہ گو کے ہائیبرڈ جمہوریت ہے تھرڈ ورلڈ کے اندر تھرڈ کلاس جمہوریت ہی صحیح لیکن کم از کم اس میں احتجاج کی اجازت کا ہونا انتہائی ضروری ہے بات یہی تک نہیں رکتی ہے اس جمہوریت کے اندر اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اس جمہوریت کے کور میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے کے پی کے نے میدان مارا نہیں مارا پنجاب کے اندر کیا ہوا اسلامباد میں کہاں سے لے کر کہاں تک صحیح ریلی نکلی کہاں پر مسائل کا سامنا کرنا پڑا سیمابیہ تاہر پی ٹی آئے کی انتہائی اہم کارکو نے انہوں نے کس طرح پولیس کی حراست سے لوگوں کو چھڑوایا پھر پولیس اس طرح کے واقعات کے اندر لوٹ مار کے کلچر کو کس طرح پروموٹ کر رہی ہے اور کور کر رہی ہے اس جمہوریت کے لبادے کے اندر اور قانون کے لبادے کے اندر یہ تمام ڈیٹیلز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس لئے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخرے منٹ تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگو اٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا دیجئے گا تاکہ تمام تر نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں اصل میدان جنگ آج جو شہر بنا رہا ہے اس شہر کا نام ہے لہور شہر لہور حال ہی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے چارج سمالا ہے مزیراعلا پنجاب کی حیثیت سے پنجاب پولیس کا اپنا ایک کردار ہے کچھ گھناؤنی ویڈیوز ہم گزشتہ دو تین دن سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں جس میں کلیم یہ کیا گیا گیا ہے پنجاب پولیس کے افسران نے رشوت لینے کی کوشش کی اور وہ ویڈیوز بڑی وائرل ہو رہی ہیں جو وکٹمز ہیں انہوں نے ویڈیوز جاری کی ہیں اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی یا نہیں ہوگی اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں تحقیقات بھی وہی کرتا ہے جس کے اوپر چوری کا الزام ہوتا ہے یہ والا معاملہ آج سے نہیں ہے یہ والا معاملہ دہائیوں سے ہے اور اس سے نبردازمہ ہونے کی ہم کوشش کر رہے ہیں آج بھی پاکستان تحقیق انصاف کے ورکرز جھنڈے لے کر جی پیو چوک لاہور کے اندر مختلف مقامات لیبرٹی اور جگہ جگہ پر اکٹھے ہوئے تو وہاں پر گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئیں شروع میں ایک ویڈیو آپ نے ملاحظہ کر لی ہوگی انتہائی افسوسناک اور اندوناک جس طرح ون فائیو کی پولیس کی نفری وہاں پر موجود ہے جس انداز سے ایک بزرگ کو گاڑی کی سنروف سے نکال کر باہر اٹھا کر پھینکا جا رہا ہے اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں وہ ویڈیو آپ کو پھر میں دکھا دیتا ہوں تو یہ فستائیت کی انتہا ہے نام نہاد ہی سئی جمہوریت کا ایک کور تو ہے اس کور کے اندر احتجاج کی کم از کم پرمیشن ضرور ہونی چاہیے اور اگر ورکرز یا پروٹیسٹرز پر آمن ہیں ان کے پاس ویپن نہیں ہے ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے ان کے پاس رائٹ ٹو سپیک تو ہونا چاہیے اور کم از کم یہ اگر نگرہ حکومت میں نہیں ہو سکا یا اس سے پہلے فستائیت سے بھرپور سولہ ماہ والی حکومت میں نہیں ہو سکا تو اس حکومت میں کم از کم ہو جانا چاہیے اٹلیس کاسمیٹک ہی ہو جانا چاہیے جس طرح الیکشنز ہوئے ہیں وہ تو اس کے اوپر تو پروٹیسٹ ہو ہی رہا تھا ان الیکشنز کے نام کے اوپر ہی کم از کم اس طرح کے پروٹیسٹ کو کر لینے دینا چاہیے تو فرق کوئی نہیں پڑتا کیونکہ جو الیکشن میں ہونا تھا وہ آپ نے کر لیا جو حکومت بننی تھی وہ بن گئی زرداری صاحب صدر ہیں شباز شیف صاحب وزیراعظم ہے ان کی بھتیجی وزیراعظم ہے یہ ڈیسائیڈ تھا یہ ڈیر سال پہلے ہمیں بھی پتا تھا وہ ہو چکا ہے تو اب پروٹیسٹ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا میرا خیال میں یہ وہ ذہنی کیفیت ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے اب جمہور کا مطلب اگر سمجھ میں کسی کو نہیں آرہا تو نہ آئے لیکن جمہوریت کا مطلب کسی کو سمجھ میں آتا ہے تو اس میں یہ اتجاج کی پرمیشن اٹلیسٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ رائے ذنی کرنے کا حق ہو کہ ان کا نقصان کہاں ہے اور ان کا فائدہ کہاں ہے بھلے اس کا اثر پاور کوریڈورز میں ہو نہ ہو ایوانِ عدل اور ایوانِ جمہوریت میں ہو نہ ہو یا ہمارے جو پارلیمان ہیں ان کے اندر ہو نہ ہو لیکن کم از کم ایک میسیج تو جائے کہ یار یہاں پر ایک نام لہا جمہوریت ہے یا لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے کیا فرق پڑتا ہے اس سے جب ڈیسائیڈ ساری چیزیں ہوئی ہوئی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو یہ آج کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اس میں کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں میں وہ گرفتاریاں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں سردار لطیف خان خوصہ کو گرفتار کر لیا گیا ان کے بیٹے شہباز خوصہ نے اس کی تصدیق کی ہے پولیس نے رتیف خوصہ کو تھانے منتقل کر دیا یہ شہباز خوصہ صاحب کو کہنا ہے اور والد کو صدر گول چکر سے گرفتار کیا گیا یہ شہباز خوصہ صاحب کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ایک بڑا پیس فل پروٹیسٹ لیڈ کر رہے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اچھرا سے انہیں گرفتار کیا گیا اور یہ اچھرا وہی علاقہ ہے جہاں سے وہ حلوہ والی خاتون کو ریسکیو کیا گیا تھا تو یقینا وہ اے ایس پی صاحبہ شاید میرے حساب سے وہی ہوں گی اس کے بعد حافظ فرہد صاحب ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اچھرا ویجوالز جو شروع میں میں نے آپ کو دکھائے وہ صرف وہی ویجوالز نہیں ہیں اس طرح کے اور دھیر ساروں ویجوالز ہیں کچھ اور میں دکھا دیتا ہوں ایک نوجوان کو دو عدد نوجوانوں کو سفید گاڑی کے اندر سے گھسیٹ کر باہر نکالا جا رہا ہے یہ بھی لاہور کے اندر واقعہ پیش آیا ہے پھر اسلامباد کی اگر بات کر لی جائے تو اسلامباد میں نسبتاً بہتر پروٹیسٹ نکالنے کی کوشش کی گئی علی بخاری صاحب کی جانب سے اور شویب شاہین صاحب کی جانب سے گانیوں کی لمبی کتاریں اس وقت تک بھی لگی ہوئی ہیں جو ریپورٹیڈ سیچویشن ہے اس کا مطابق لیکن یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ نام سمجھنے والے سمجھ کیوں نہیں رہا یعنی حکومت شباز شریف صاحب کی ہے ادھر حکومت مریم بھی بھی کی ہے آپ کم از کم پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ تو دیں یہ والا رائٹ میرے خیال میں عمران خان صاحب کے دور میں سب کو ملا تھا ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ کو بڑا ٹاف ٹائم دینے کی کوشش کی گئی تھی جس پر ہم نے ریاکٹ کیا تھا کہ یہ نہ کرنے دیں تو ان کو پروٹیسٹ ہونے دیں ہم نے کہا پروٹیسٹ ہونے دیں پروٹیسٹ کریں گے رائٹ سب کے پاس ہونا چاہیے تو یہ کسی بھی جمہوریت کے اندر یہ بنیادی حق ہوتا ہے تو چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے دوسری جماعتیں ہیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے اسے فرق کیا پڑتا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ پچھلے دو سال میں اگر کوئی نہیں فرق پڑھا تو ان کو کیا فرق پڑھنا ہے لیکن ایک کاؤسمیٹک میسیڈ ہی چلا جاتا ہوتا ہے اچھا جی اب آجاتے ہیں ہم کے پی کے کی طرف یہ پنجاب کی سیچویشن تھی کے پی کے میں بڑا تبنگ قسم کا آج سٹیج سجا ہے اس میں شاندانہ گلزار علی محمد خان سینیٹر فیصل جاوید خان اور پھر علی امین گنڈا پور انہوں نے پارٹسپیٹ کیا ہے چم غفیر پبلک کا بہت بڑی تعداد میں کچھ ویڈیویلز جو گاڑیاں وہاں پر پہنچی ہیں ان کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ مناظر اس وقت مختلف علاقوں کے ہیں پشاور کے اطراف کے پشاور نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ قلعہ امران خان ہے لیکن لاہور کے اندر جس طرح سے حصار پولیس نے کر رکھا تھا اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ لاہور کی جو قیادت ہے وہ خائف ہے یا تخت لاہور کی جو قیادت ہے وہ خائف ہے کہ اگر یہ پروٹیسٹرز ایک دفعہ نکل کر جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے تو شاید تخت سے تختہ نہ ہو جائے اور تخت سے تختہ نہ ہونے سے بچنے کے لیے ہی میرے خیال میں اپیرٹ یا کاؤسمیٹک پروٹیسٹ کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا تو آج کا میلا جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت میں ان کے جلسے نے اور پھر پشاور وارسیوں نے لوٹ لیا ہے دوسرا میلا تمام طرز فستائیت حربوں حکومتی جبر کے باوجود لاہوریوں نے لوٹا ہے اور انہوں نے وہاں پر اکٹھے ہونے کی بھرپور کوشش کی ہے کچھ جگہوں پر اکٹھے ہوئے بھی ہیں بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور جو ویڈیولز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہت کم ویڈیولز ہیں جو سوشل میڈیا پر آپ کو ملیں گے انتہائی افسوسناک عمر ہے کہ بغیر سوچے سمجھے آپ بزرگ بچوں خواتین اور کسی کو نہیں چھوڑتے اور ان کو اٹھا لیتے ہیں یا گرفتار کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا تدارک ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا تو یہ ہے کہ مریم بی بی نے مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک سکول کا وزٹ کیا تھا یہ ایک ٹویٹ ہوا ہے میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک سکول کا وزٹ کیا تھا جہاں پر ایک خاتون ٹیچر نے کہا تھا کہ مریم میڈم بچیاں کنفیوز ہو جاتی ہیں یہ خاتون ٹیچر نے آگے سے رییکٹ کیا تھا جب بچوں سے سوال ہو رہا تھا تو مریم بی بی کو شاید وہ چیز بری لگی ہے یہ ٹویٹ بھی میں دکھا دیتا ہوں یہ ڈاکٹر زیا خان ہے انہوں نے کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ برییکنگ نیوز مریم میڈم بچیاں کنفیوز ہو جاتی ہیں کہنے والی ٹیچر کو سرکاری ملازمت سے فارق کر دیا گیا تو یہ مائنڈ سیٹ ہے اگر واقعتاً یہ واقعہ درست ہے ابھی تو اس کو چھانبین کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا اگر یہ واقعہ ہوا ہے اور اگر یہ واقعہ درست ہے کیونکہ یہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے اس لئے میں اس کی خبر شیئر کرنا ہوں تو اس واقعے کے اوپر کیا کسی بھی شخص کو یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ اگر سامنے سے کوئی بچیوں کے کنفیوزن کے اوپر بات کرتا ہے تو ہر جگہ فوٹو سیشن نہیں ہوتا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں کہ اس کو سرکاری ملازمت سے فارق کر دینا ہوتا ہے ایک چیز پہلے بھی رپورٹ ہوئی تھی جسٹس صاحبہ نے ایک جگہ یہ رپورٹ کیا ولید اقبال صاحب کی والدہ اور بہو علامہ اقبال صاحب کی انہوں نے یہ جگہ کوٹ کیا تھا کہ جب موطرمہ کو ایڈمیشن نہیں ملا تھا تو اس کالج کی جو پرنسپل تھی ان کو موطل کروا دیا گیا تھا تو اب مجھے ڈر ہے کہ ایچیسن کے جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے نعرے لگائے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کالج کی پرنسپل اور سٹوڈنٹس کو بھی وہاں سے سٹرک آؤٹ کر دیا جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا ایک اور سٹوری میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے آصف علی زرداری صاحب نے آج پاکستان کے اگلے یعنی آئندہ آئینی انورٹیڈ کاماز میں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے پبلک جو اس وقت سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے وہ آئین کی بے توقیری کے اوپر نکلی ہوئی ہے ووٹ کی سینٹٹی کے پامال ہونے کے اوپر نکلی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس کا ہمیں ڈیر سال پہلے پتہ تھا آپ دیکھ لیں ہمارے ٹویٹس دیکھ لیں ہمارے ویلوگز دیکھ لیں ہم نے بتا دیا تھا کہ اس طرح ہوگا یعنی صدر زرداری صاحب ہوں گے شباز شریف صاحب پرائم نیسٹر ہوں گے مریم بی بی جو ہوں گی وہ پنجاب کے اندر ہوں گی جب جس سب ہم کو پتہ تھا جب اس کا ریزرٹ تک ہمیں معلوم تھا تو پھر آپ حالات اور واقعات کی گرانی کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اچھا پنجاب پولیس کی چاندی ہوئی ہے پنجاب پولیس کی ساری سیچویشن کے اندر چاندی کیسے ہوئی ہے وہ میں ڈیٹیل میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا پنجاب پولیس سے مطالق کچھ ویڈیوز سرفس کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جس میں مختلف افسران سے مطالق یہ کلیم کیا جا رہا ہے کے پی کے سے بندے اٹھا کر ان سے پیسے مانگے گئے چھے سات سات کروڑ روپے انہوں نے دیئے بھی اس کے باوجود ان کو گالیاں دی گئی اس میں کس حد تک صداقت ہے اس کو انکوائر کون کرے گا اور پھر کچھ جو چاندی ہونے والے واقعات ہیں وہ ہم تک پہنچیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں کسی کو بھی اٹھاتے ہیں اس سے اس کا موبائل لے لیتے ہیں اب نارمل سا ایک آدمی ہے اس میں لاکھ ڈیر لاکھ کا موبائل تو رکھا ہوتا ہے بہت اچھا ہوگا آئی فون ہوگا تو چھے سات لاکھ کا فون ہوگا وہ فون لے لیا جاتا ہے اور پھر ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں کہ ہم تب چھوڑیں گے اگر پیسے دو گے اور پیسے اگر نہیں دیے جاتے تو اس صورت میں ان کو ڈرائی دھمکایا جاتا ہے ان کے خاندان تک کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پر اوپر یہ سنگین ترین کیس ڈال دیے جائے گا آپ کو میں سمجھ رہے ہوں گے نا میں کس سنگین ترین کیس کی بات کر رہا ہوں تو اس طرح کا سنگین ترین کیس ڈالا جائے گا کہ آپ ساری زندگی نکل بھی نہیں پاؤ گے جب یہ ڈرائی دھمکایا جاتا ہے تو کوئی بھی عزتدار شخص وہ کچھ بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے آج ایک واقعہ اس طرح کا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب سیمابیہ تاہر صاحبہ کے ساتھ موجود کچھ ورکرز کو اٹھایا گیا انہوں نے چھڑوایا تو ان کے فونز پولس دینے سے انکاری تھی بھئی فونز سے کیا لینے دینے ہیں بندے چھوڑ دیئے ہیں آپ نے تو فونز کے ساتھ کیا لینے دینے ہیں تو وہ قرین از قیاس اس لیے تھا سمجھ اس لیے نہیں آ رہا تھا کیونکہ فونز کی مالیت ہوتی ہے ایک ہلکا سا فون بھی ہو سیمسنگ کا یا کوئی کسی اور کمپنی کا چھوٹا سا ہلکا سا فون بھی ہو تو وہ بھی لاکھ روپے سے کم نہیں آباتا اچھی کمپنی کا تو وہ بیٹھے بٹھائے آپ کو پولس والے کا تو وارنیارے ہو گئے دس پندرہ فون لے لیے تو دس پندرہ لاکھ کی تو ڈکیتی یہی پہ ہو گئی تو یہ کون اس چیز کو جج کرے گا کرپشن تو ویسے ہی اس وقت پیک کے اوپر ہے لیکن خوف کے سائیوں میں کرپشن کا بزار اور گرم ہوتا ہے اس کو کون سوچے گا اس کو کون انڈرسٹینڈ کرے گا یہ کوئی بدماشیہ تو ہے نہیں پھر بھی جمہوریت ہے تھوڑا سا تو لحاظ کر لینا چاہیے کہ رول آف لاہ نہیں ہے رول آف نولاہ ہی کیوں نہ ہو کم از کم اس میں لاہ تو ہے نا آپ نے تو لالاہ کر دیا ہے یعنی عربی والا لالا نہیں نہیں بالکل نہیں نہیں اور قانون کا کافل افقاہ تو ویسے ہی غائب ہے اور اوپر سے پنجاب ہے تو اس صورت میں تھوڑا سا لحاظ شرم اور حیاء خواتین بچوں اور پھر جمہوریت کے نام کے اوپر اٹلیس اگر کر لی جائے تو حالات شاید بہتر ہو جائے سیمابیہ تاہر کی جو ویڈیو تھی وہ کیا تھی وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر میں آپ کو یہاں پر خدا حافظ کروں گا چھوڑے جا رہا ہوں لیکن آج کا جو اوپر آل پار شو تھا that was سپرب وانڈرفول اور پیک پہ تھا ٹمپریچر پیک پہ تھا ویلاؤگ سے اتنا ہی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن رکھیں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ ہمارے بندے ہیں 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 ہمارے مبائل کو مبائل کو مبائل کو مبائل کو جل کے ہیں وہ آئیں گے مبائل کو مبائل کو مہ cultura نہ بی رہے کلو ملوہ چین گے